کافی دن سے بولنے کے بعد فائنلی آج ہزبینڈ مجھے باہر گمانے کے لئے لے کے گئے تھے میں اتنے دنوں سے بول رہی تھی کہ گھر پہ رہ کے میں پریشان ہو گئی ہوں یہاں پیچھے ایلی آپ کو سبی کو ہائی کر رہی ہے اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم چلیں گے سنڈے کو چلیں گے تو یہ ولوگ میرا سنڈے کا ہے کرسمس سے پہلے کا اور میں تھوڑا سا میرا بیزیو شیڈیول تھا کیونکہ میں کوکنگ کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہی تھی تو اسی لئے اس میں تھوڑا سا ایڈیٹنگ وغیرہ کا میں ٹائم نہیں نکال پا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو اب فائنلی اس کو بھی ایڈیٹ کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں کیونکہ کافی دن ہو جائیں گے ہائی ایڈیون کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آئی ہوپ کی سب اپنے گھر میں کافی اچھے سے ہوں گے چٹوڑی دیپا کی رسوئی میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج میں آئی ہوئی ہوں کچھن سے نکل کے تھوڑا سا باہر آئی ہوئی ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں میں گھومنے کے لیے کافی دن سے کچھ مطلب باہر نہیں نکل رہی تھی گھری گھر میں تھی میں کبھی کچھ نہ کچھ پرابلمز ہی آ رہی تھی تو تھوڑا سا مائن فریش کرنے کے لیے میں آئی ہو ہوں باہر گھومنے کے لیے اور یہ کتب منار کی طرف کا ہی ہے مہرولی وہاں پر ایک کیفے بنا ہوا ہے وہیں پر ہی ہم آئے ہوئے گھومنے کے لیے ساتھ میں فیملی بھی ہے یہ کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں سکول کے بچے ہیں بہت سب لوگ ہیں یہاں پر پکنک منانے کے لیے کافی اچھا پکنک سپورٹ کافی اچھا ہے یہاں پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں گھومنے کے لیے یہاں پر جتنے بھی بچے تھے پیچھے سے وہ مجھے دیکھ کے ہائی کر رہے تھے تو ان کے ہائی کو دیکھ کے مجھے تھوڑا سا اچھا لگا خوشی ہوئی ہے ہسی آگئی تھی مجھے اور وہ ہائی کر کے آگے نکل گئے تھے اور سچ بتاؤں یہاں پر آ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اتنے دنوں بعد مجھے مطلب گھومنے کو ملا باہر دھوپ تھی بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پر ایلی کی مستی ہی ختم نہیں ہو رہی تھی وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی مطلب پکنک کے لیے آپ اپنی فیملی کو یہاں پر لے کر آ سکتے ہیں مجھے تو اس کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پر اتنا کچھ اچھا دیکھنے کو مجھے ملے گا نہیں تو میں پوری پلاننگ کر کے یہاں پر آتی آرام سے سارا دن میں یہاں پر اچھے سے انجوائی کرتی اپنی فیملی کے ساتھ تو فیلال ہم ایسا کچھ لے کر بھی نہیں گئے تھے کہ بیٹھنے کے لیے کہ وہاں پر اچھے سے میٹ وغیرہ لے کے جائیں یا بیٹشٹ وغیرہ تو اسی لیے فیلال ہم وہاں سے تھوڑا سا آگے نکل چکے تھے یہاں پر کسی نے بتایا تھا کہ کافی اچھا ایک ہیڈن کیفے ہے جو بہت ہی اچھا بہت ہی پیارا ہے تو بس وہاں کی طرف ہم نکل پڑے تھے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے ایلی کی مستیاں ہو رہی تھی اس پاک کا نام مہرولی آرکلوجیکل پاک ہے تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں یہاں پر میرا تھوڑا سا موڈ خراب ہو گیا تھا کیونکہ جو میرے کیمرامین ہے میرے ہزبین وہ مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے میں ان کو جس طرح سے بول رہی تھی ویڈیو شوٹ کرو وہ نہیں کر رہے تھے ان کو تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہو رہی تھی شرم آ رہی تھی کہ یہاں پر لوگ ہیں وہ ہیں تو میں نے ان سے بولا کہ جب میں نے اپنا یہ یوٹیوب کا چینل بنایا ہے تو یہ سب چیزیں تو کرنی ہی پڑیں گی تب نہیں دیکھنا کہ مجھے پبلک دیکھ رہی ہے یا یہ لوگ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو جو کام میں نے لیا ہے اپنے لیے میرا یہ پورا پروفیشن ہے تو اس کو مجھے دل سے اچھے سے نبھانا ہے پورا کرنا ہے اس کے بعد کیا تھا انہوں نے بس اسمائل کری اور میرے سے بولے کہ ٹھیک ہے جی اب نیکس ٹائم سے گلتی نہیں ہوگی اچھے سے شوٹ کروں گا میں دیکھا نا آپ نے کتنے پیار سے ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں بہت مستق ہو رہے ہیں یہ بھی بہت تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی ہو جاتے ہیں پریشان تو جلدی ہی میں آپ کو ان سے ملواؤں گی ملو دیکھ کتنے پیارا ہے وہ دیکھو یہ میں کو نہیں پتا کیا ہے بس خوبا رہا ہے تو اڑ رہا ہے ایک منٹ لکو آجو دکھاتی میں کیا ہے اور کچھ تو ہمارے فیملی میمبر اتنے شائع ہیں کہ وہ کیمرہ کے سامنے آنے سے ہی ویسے ہی گھبراتے ہیں تو وہ سائیڈ ہو جاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ در کوئی نام بام دل لکھانی ہے یہ بس ایسا ہے یہاں پر کیفے جانے کے لیے ایرو بنا ہوا ہے تو چلتے ہیں ہم کیفے کی طرف یہ کیفے ایک دم ہیڈن ہے کسی کو پتا ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر ایک اتنا اچھا سا کیفے بھی بنا ہوا ہے اور یہاں پر انہوں نے ایک دو فاؤنٹینز بنایا ہوئے تھے جو دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے تھے اور یہاں پر آئی تنک بوٹنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں بٹ ابھی فیلال بند تھا ایسا کچھ مجھے دیکھنے ہی رہا تھا تو پھر ہم نکل پڑے کیفے کی طرف اور جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے کیفے کی طرف دوڑ لگا رہے تھے اور وہاں پر ایک ٹوم بھی بنا ہوا ہے تو وہاں پر کافی لوگ ویڈیو شوٹ وغیرہ کرتے ہیں اور یہاں پر زیادہ تر لوگ میں نے یہاں پر ولوگنگ کے لیے دیکھے تھے تو اگر آپ کو آنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر بڑے آرام سے آ سکتے ہو اور یہاں پر اپنا گھر سے پکنک کے لیے کھانا پینے کے لیے آپ بنا کر لے کر آو فول انجوئے کرو گیمز کھیلو مستی کرو مطلب بہت اچھا لگا مجھے یہ پلیس بہت اور یہاں کی جو ہریالی تھی وہ مجھے بہت پسند آ رہی تھی اور یہاں پر کنٹی نیو ایلی کی مستیاں چلی رہی تھی سیریسلی یہاں پر آ کر اتنی اچھی وائپس آ رہی تھی مجھے بہت اچھی وائپس آ رہی تھی اور بڑا اچھا لگ رہا تھا پھر ہم اوپر سیڈیوں سے چڑھے اور اس کی سیڈیاں اتنی خطرناک تھی بلکل ایک دم سیڈھی تھی مجھے تو ڈر لگ رہا تھا چڑھنے میں اس کے بعد دیکھا سامنے کی بھئی ہاں ہاں کیفے آ گیا تب جا کے میری جان میں جان آئی اور سامنے کی طرف مجھے دیکھا کتب منار کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت ٹائم بعد میں یہاں کی طرف آئی ہوں اور بس کیفے دیکھ گیا آتے جاتے لوگ دیکھیں بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے بہت پسند آیا اور اوپر کی طرف یہ ٹوم بنا ہوا تھا یہاں پر ہم بعد میں جائیں گے تو یہاں پر ہماری چل رہی تھی مستی اور مستی کے ساتھ پیٹ میں بہت جور کی ہاتھی گوڑے سب دوڑ رہے تھے بھوگ لگ رہی تھی بہت تیز کی تو میں نے کہا بھئی سب سے پہلے تو چلو کیونکہ میرے کو سامنے کیفے دیکھ رہا تھا اور سامنے مجھے ایک ٹینشن اور ہو رہی تھی کہ یار دور سے مجھے دیکھ رہا ہے کہ ایک بھی ٹیبل کھالی نہیں ہے تو ویٹ تو مجھ سے کتی نہیں ہوگا کہ میں ویٹ کروں کھانے کے لیے اور یہاں بھوک کے مارے ہو رہا تھا میرا بہت برا حال اور یہاں پر تو سچ میں ہی ایک بھی ٹیبل کھالی نہیں تھی جب میں بالکل پاس آئی تو میرا تو دماغ ویسی خراب ہو گیا تاکہ یار کتنا ویٹ کرنا پڑے گا تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اتنا ویٹ کیا تھوڑا سا اور کر لیں گے جب تک میں نے کیفے کا اندر کا کور کر لیا ویڈیو میں اور یہ پورا ایک دم جیسے کہتے ہیں نا ویران ایسا کھالی سا تھا بٹ اس کو کیفے میں کنورٹ کر کے بہت ہی اچھا بنا دیا ہے یہ اور مطلب بہت پیارا لگ رہا ہے کافی اچھا لگ رہا ہے یہ تو چلیے دیکھو آہو میرے ساتھ اور اندر کی طرف کافی اچھا بنا ہوا ہے تو یہاں پر ہم آرڈر کر سکتے ہیں کچھ بھی چیز اپنی کھانے پینے کی اور باہر اوپن ایریے میں سیٹنگ تھا اور وہاں پر گرم گرم آپ کو بنا کے دے رہے تھے تو بس یہاں پر ہم تھوڑا سا گھومے ہیں گھومنے کے بعد واپس گھوم کے گول چکر کھا کر ہمیں وہیں پر ہی آگئی جہاں سے سٹارٹنگ ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو بھئی اب باہر کی طرف نکلتے ہیں تو بھئی سب سے پہلے ٹیبل دیکھ لیتے ہیں اور فائنلی ہمیں ایک ٹیبل کھالی دیکھ گئی تو سب سے پہلے ساف کروا کے ہم وہاں پر بیٹھ گئے تو میں نے کہا ایلی فٹا فٹ سے بھئی منیو دیکھو اور آرڈر کرنا سٹارٹ کرو تو یہاں پر میں نے منیو دیکھنا سٹارٹ کرا میں کوئی اتنی بھوک لگ دیتی کہ میں سر کچھ کام وغیرہ کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا پر تب بھی جیسے چیسے میں نے چار چیز سیلیکٹ کری تو پہلی چیز سیلیکٹ کری گارڈن فریش پیزا دوسری پیری بیری فرائز تھرڈ ریڈ سوز پاسٹا اور فورس کیپچینو جس کے بنا پورا کا پورا لنچ پورا کا پورا لنچ پورا پورا ہی ادھورا تھا اتنا پورا میں نے کیوں ہی لگایا چھوڑو تو پھر اب میں لے کے آگے پورا اچھی سے کیپچینو بہت گرم تھی پر ہاں مسے آئے تھے لے کے آنے میں کیونکہ یہ تھی تھنڈ ہو رکھی تھی اور ہاتھ بسک گئے تھے تو مسے آگئے تھے یہاں پر ممی لگے گئی تھی اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے جو ممی شوٹ ڈالتی ہے وہ اور اس کے ساتھ تب بھی ممی نے اتنی فوٹوکرافی کر دی اتنی ویڈیو گرافی کر دی کہ پوچھو مت اور یہاں پر سیلس پرویس تھی تو میں وہ خود سے ہی لانا پڑا تھا بیچاری میں اتنی مہنتی ہوں نا ہاں دیکھا اور اب میں آن پر لیا جاتی پری پری فریز اور میں نے کھا بھی لیا تھا بھوک اتنی لگ رہی تھی پر تب بھی پھر میں واپس اندر جاری تھی پھر لے کے آ رہی تھی کچھ نہ کچھ پھر ممی واپس فوٹوکرافی ویڈیو گرافی ان سب میں ہی لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کھالو ممی آپ بھی دیکھو ممی یہ ممی ممی ہوتی ہے دیکھیں تو اس کے بعد میں واپس گئی پھر میں لے کے آئی ریڈ سوز پاستا اور پھر لے کے آئی پیزا یہاں ممی دکھا رہی ہے یہ پورا بہت اچھا تھا ممی آپ بتو آپ کو کیسا لگا مجھے تو بہت مزایا بہت کھانے میں بہت ٹیسٹی تھا اور مطلب مجھ سے رہا ہی نہیں جا رہا تھا پیزا تو میرا فیوریٹ ہے ہی ہے تو میں نے تو سب سے پہلی بائٹ پیزا کی ہی لی تھی پہلے پیزا اٹھایا اور ہوئے اتنا گرم گرم یم لگ رہا تھا وہ بھی دھوپ میں بیٹھ کر دھوپ میں بیٹھ کر کھانے کی تو بات ہی الگیا اور ایک بائٹ لیتی ہوئے مطلب دل خوش ہو گیا تھا اور میکو ریڈ سوز پاستا بہت اچھا لگا چاروں چیزوں میں سے بہت اچھا تھا اور اب یہاں پر ایک وہ تھا ٹوم سا تھا تو ادھر ہم گئے تھے تو پھر وہاں پر ایک بوڑ بھی تھا پر میں نے اس کو دیکھا پھر میں نے اتنا ماننی سپڑنے کا میں چلی گئی پھر اوپر یہاں پر اور بھی لوگ اچھے سے ملک ویڈیوز وغیرہ فوٹوز وغیرہ بنا رہے ہیں پر ہم نے ان پر دھیان نہیں دیا ہم کیوں دے ہم نے ان پر دھیان اور یہاں ممی ہمیشہ کی دورہ دیکھ رہی ہیں ادھر ادھر پھر ممی اندر جا کے آپ پوچھو مات ابھی میں وہ بھی دکھاؤں گے ممی نے اتنی فوٹوز کی چیئے اتنی فوٹوز کی چیئے پوچھو مات اور یہ میں نے نہیں شوٹ کر رہا میں اتنی اچھی ویڈیوکرافی نہیں کرتی ہوں یہ پورا ممی نے شوٹ کر رہا دیکھو ممی بھائی ممی ممی ہے میں دوسری باری پیٹ کر رہی ہوں ممی آپ ایسے کیوں کر رہی تھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا بہت پیارا لگ رہا تھا اور دھوپ میں اور یہ کتو منار اتنا اچھا لگ رہا تھا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے نانا نانی مجھے یہاں پر لے کے جاتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم ادھر ہی کی طرف رہتے تھے ہم ساؤٹ ایکس میں رہتے تھے تو اسی لیے ہمارے لیے بہت زیادہ دور نہیں تھا آتے جاتے رہتے تھے بہت میں بچپن کے بعد اتنے ٹائم بعد یہاں پر آئی ہوں سیہ آپ کا تو پھر روز کا آنا جانا رہتا ہوگا روز کا نہیں کبھی کبھی چلے جائے کرتے تھے ہم اچھا لگتا تھا سیہ بھائی ہم تو کبھی کبھار چاہتے ہیں کبھی کبھار ہی چاہتے ہیں کبھی کبھار ہی کھاتے ہیں نہیں ملوہ روز کھاتے ہیں یہاں پر کچھ اردو میں لکھا تھا پر میں ایک اردو پڑھنے نہیں آتی پہنے میں پڑھ کے بتاتی ہیں اور یہاں پر پورا ہی یہ بہار سے چاہے پرانا ہو گیا پر اندر سے بہت مستشد تھا اور ایک فیکٹ میں بتاتی ہوں یہاں پر آپ سب کو گئے کہ پڑھائی کو سیڑ دی بیچ میں چھڑو جو کتب منارہ ہے وہ کتبودین ایبک کے رول میں بنا تھا اور جتنے میرے میں نے اپنی بک میں پڑھائے تو اس میں ہے کہ آدھا کتبودین ایبک کی رول میں بنا تھا اور آدھا شمسودین ایلتو تمش کی رول میں بنا تھا صحیح ہسٹری بھی ضروری ہوتی ہے پر کسی کو کوئی پسند ہی نہیں آتی سچ پتا ہوں تو میرے کو بھی پسند نہیں آ مرے کو ہسٹری بہت اچھے رکھتی ہے یہاں پر چڑیا کوئیل سب تھی ایسی منڈرارے سے جیسے ہم منڈرارے ہیں میں آپ کو دکھانے کوئیس کر رہی تھی پڑھائی بھی تھا میں نے پر میں نے پڑھائی نہیں کیا کیونکہ بہت دور تھا اور دیکھ رہو اکو تو میرا اکو تو میرا ٹیڑا ہے اچھا آپ کا یہ ہم بک ہے کہ کومنٹ باکس میں بتانا ہے کہ اکو تو میرا ٹیڑا کیوں دکھتا ہے اکی یہ دیکھو ہمیشہ کی طرح ممی آرام کر رہی ہے ہمیشہ کی طرح تو نہیں میرے ممی بہت مہنتی ہے بہت چھے میری ممی ممی لبیو لبیو ٹو میرے بچے موہ موہ پھر یہاں پر ہم بیٹھ گئے تھے ٹرس انڈیور کھیلنے اور آم سے مزے میں تو یہاں پر ہم بیٹھ گئے تھے اور ہم ٹرس انڈیور کھیل رہے تھے بہت مزہ آئے تھے اتنی اچھی دھوپ تھی اور دھوپ کے جو ایکزاکٹ جو ریس آ رہی تھی وہاں پر وہاں پر میں بیٹھ ہوئی تھی اتنی دھوپ لگ رہی تھی تب بھی اور اتنا اچھا تھا میرے کو منے نہیں کر رہا تھا واپس جانے کا پر انفورچنیٹلی ہمیں جانا ہی پڑا یہاں سے ہم گھر کی طرف نکل گئے تھے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائٹ شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اور تب تک کے لئے ٹیک کیا اور با بائی